بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب تو پاکستان نے ایشیا کپ کے فائنل پر اپنی نظریں جمع لی ہیں سری لنکا سے اگرچہ کل کا میچ وہ ہار چکے ہیں لیکن وہی دوسری جانب سری لنکا سے فائنل میں مقابلے کے لیے پاکستان تیار بھی ہے لیکن اس سب کے اندر کچھ اور بہت بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں کرکٹ کے حوالے سے پاکستانی کھلاڑیوں کو کیا کیا سزا ملی ہے اس حوالے سے اور یو اے ای نے کس طرح سے پاکستان سے دوستی کا حق ادا کیا ہے افغان شائقی نے کرکٹ کس طرح سے نشانے عبرت بنا دیا گئے ہیں اور پاک افغان میچ کے بعد ہنگامہ ارائی کرنے والوں کی چیخیں اس وقت مریخ تک کیسے پہنچی ہیں یہ ساری کی ساری بڑی ایمپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور پاکستان کرکٹ اس وقت آپ دیکھ لیں بہت سی غرور کرنے والی ٹیمیں بھی ایشیا کپ میں شامل تھیں بہت سی ایسی ٹیمیں تھیں جن کے پاس غرور کرنے کے لیے ایرو گینس کے لیے کوئی ریزن بھی نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی تھے اور جس طرح سے افغان کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے ساتھ رویہ رکھا ان کی باڈی لینگویج بڑی افسوسناک تھی اور ویسے بھی ان کی نیندیں جو اڑی ہیں اور ان کے اپنے پلیئرز نے جو باتیں کی ہیں یہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے اور کس طرح سے ان کے اپنے کپتان نے بتایا کہ یہ ڈپریشن میں جا چکے ہیں ان کے اپنے کھلاڑی لیکن پہلے آپ کے سامنے کچھ ڈیویلپمنٹس رکھ دیتے ہیں ایک تو یہ بات سامنے آئی ہے ناظرین اکرام کے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی نے پاکستانی بیٹسمن آصف علی اور افغان بولر فرید احمد کی تلخ کلامی پر فیصلہ سنا دیا ہے تو وہ جو ایک نیریٹیو بنایا جا رہا تھا جس میں انڈین ٹویٹر نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا خیر انڈین ٹویٹر سے کچھ اچھے کی توقع بھی نہیں ہے انہوں نے بیچارے ارشدیب کے ساتھ جو معاملہ کیا اسے ہم نے کنڈین بھی کیا تھا کہ آپ کرپٹر کے کھیل پر بات کر سکتے ہیں آپ اس کے مذہب پر اس کی ریز پر اس کے رنگوں نسل پر ان چیزوں پر بات نہ کریں یہ بڑا گندہ اور گھٹیا پروپوگینڈا تھا جو اس کے خلاف کیا گیا پچھلی دفعہ محمد شامی کے خلاف کیا گیا مسلمان ہونے کی وجہ سے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس ملک میں بھی ایسا ہوگا ہم اسے ضرور کنڈین کریں گے ناظرین اکرام اب یہاں پر تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے پاکستانی بیٹسمن آسف علی اور افغانستان کے بالر فرید احمد پر میچ فیس کا پچیس فیسد جرمانہ آئیت کر دیا ہے تو یہ جو ایک نیریٹیو دیا جارہا تھا کہ یہ تو سیلیبریٹ کر رہا تھا سیلیبریشن کا بالر کا حق ہوتا ہے پاکستانی بیٹسمن نے آگے سے آور رییکٹ کیا تو یہ ایک چیز تو نیوٹرلائز کر دی گئی ہے دونوں پر اس وقت جرمانہ لگایا گیا ہے میچ ریفری نے لیول ون ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر دونوں کھلاڑیوں پر جرمانہ آئیت کیا اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور فرید احمد نے آسف علی کو آؤٹ کرنے کے بعد غیر شائستہ زبان استعمال کی گالی دی حد عمل کے طور پر آسف علی نے بیٹ اٹھایا اور اس دوران باڈی کانٹیکٹ بھی ہوا تھا کیونکہ یہ ان کی پرسنل سپیس کو ختم کر کے سیلیبریٹ کرنے گیا تھا آسف علی نے اسے پیچھے دھکیلا اور میچ کے بعد دونوں کھلاڑیوں کو جو میچ ریفری ہے اس نے طلب بھی کیا سمات بھی ہوئی لیکن صرف افغان کرکٹ ٹیم کا یہ اگریشن نہیں ہے جو افغانستان کے شائقین نے کیا اسے جتنا زیادہ کنڈیم کیا جائے وہ کام ہے یہ نہ صرف آئی سی سی پر سوالیہ نشان ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل اس کے ٹورنا میٹس پر بھی سوالیہ نشان ہے یہ یو اے ای کی سیکیورٹی پر بھی ایک بہت بڑا کسچن مارک ہے یو اے ای کی انٹیگریٹی پر یو اے ایک سیف پلیس کے طور پر ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اگرچہ افغان سپیکٹیٹرز کی طرف سے جو چیزیں سامنے آئی جس طرح کا رد عمل سامنے آیا اس پر بہت سے لوگوں نے یہ بات بھی کی کہ شاید افغانستان کی کرکٹ ٹیم اور شائقین وہ نہ تو ایک ڈیولپ ورڈ اور محذب معاشرے کے لیے تیار نہیں ہیں اس طرح آپ نے کرسیاں اٹھا کے دوسرے شائقین کو ماری یہ وائلنس کسی بھی صورت جسٹیفائی نہیں ہو سکتا اور اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں پاکستان سے شکست کے بعد ہنگامہ آرائی اور تشدد کرنے والی افغانستان شائقین کو یو اے ای کی پولیس جو شورتیں ہیں وہاں کے انہوں نے گرفتار کرنا شروع کر دیا یو اے ای وزیر داخلہ نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ہنگامہ آرائی میں ملوث افغان باشیندوں کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا تھا ظاہری بات ہے وہاں کے رولز بڑے سخت ہیں ایسے اناثر کو وہ اپنی سرزمین پر وہاں پر لاو اینڈ آرڈر پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہم اپنے ملکوں میں کر لیتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے اس لیے وہاں پر ایک نظام ہے وہاں پر ایک سسٹم ہے اور پاکستان سے ان کے اپنے تعلقات بھی ہیں دیرینہ تعلقات ہیں ابھی یہ تعلق سیلاب زدگان سے مدد میں بھی سامنے آیا ہے تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں ناظرین اکرام ایشیا کپ دوزار بائیس میں پاکستان اور افغانستان کے میچ میں ہنگامہ آرائی کرنے والے تماشائیوں پر بھاری جرمانے بھی آئید کیا گیا ہیں اور توڑ پھوڑ کرنے والے ہر تماشائی کو تین تین ہزار درہم یعنی تقریباً پاکستانی دو لاکھ روپیہ فی تماشائی جو جرمانہ ہے وہ آئید کیا گیا ہے دوبائی پولیس کی جانب سے ان لوگوں کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آئندہ ایسا کیا تو جیل اور ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے کچھ لوگوں کو کہ ڈیپورٹ ہونے کی بھی اطلاعات ہیں جو زیادہ ایگریسیو تھے توڑ پھوڑ الگ چیز ہے پھر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو اٹھا کر کسی دوسرے شخص پر پھینکنا یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت بات ہے دوبائی کے پولیس حاکم نے شارجہ میں ہنگامہ آرائی کرنے والے تقریباً ستانویں افغان نیشنلز کو گرفتار کیا ہے متحدہ عرب امرات کے مختلف حصوں سے یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے پاکستانی شاہکین سے ہاتھا پائی کرنے والے ایک سو سترہ افغانیوں اور مجموعی طور پر تقریباً تین سو اکانویں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے یہ در حقیقت اور جگہوں پر اسٹیڈیم کے علاوہ بھی یہ آپے سے باہر آئے ہوئے تھے اور غصے میں آئے ہوئے تھے دوبائی پولیس کی جانب سے انہیں گرفتار کرنے کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں اب جو اس میں ایک عجیب و غریب خبر سامنے آئی ہے آپ ان کا سٹیٹ آف مائنڈ چیک کریں انڈیا سے معاملات کرتے ہوئے انہیں کچھ نہیں ہوتا وہ میچ ان کے لئے میچ ہی رہتا ہے ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس سب کے اندر ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں پاکستان سے شکست کھانے واری افغان ٹیم کے کپتان محمد نبی نے انکشاف کیا کہ انہیں گرین شیڈ سے ہارنے کے بعد سونے کے لئے ایک نید کی گولیاں کھانی پڑی یعنی ان کی نیدیں اڑ گئی تھی اور اتنے شکست خردہ یہ ہو گئے کہ یہ ڈپریشن میں چلے گئے خودشتہ روز بھارت کے خلاف توس جتنے کے بعد افغان کپتان محمد نبی نے پاکستان سے شکست پر بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہارنے کے بعد ہمارے کئی کھلاڑی گراؤنڈ چھوڑ کر چلے گئے تھے جبکہ ٹیم کے کھلاڑیوں نے ہوتیل پہنچ کر گرین ٹیلی اور بعد ازان نید کی گولیاں بھی کھائیں سکون کے لئے پہلے ذرا گرین ٹیلی فریش ہونے کے لئے اور محمد نبی کے مطابق ہمارے کھلاڑیوں نے بہت اچھا کھلا ہم عالمی سطح پر بہت بڑی ٹیم کے خلاف بہترین کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ وہ ایک اچھی پرفارمنس دیں گے یعنی ایک بڑی ٹیم سے کے خلاف مراد ان کی انڈیا ہے پاکستان نہیں ہے کیونکہ یہ انڈیا کو تو عالمی سطح پر بڑی ٹیم تسلیم کرتے ہیں پاکستان کو نہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنے آئی پیل کے راستے بھی صاف کرنے ہوتے ہیں تو یہ فیکٹر بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا جبکہ بھارت کے خلاف میچ میں شکست کے بعد اسسسٹنٹ افغان کوچ اور سابق افغان کھلاڑی رئیس احمد اس میچ میں شکست کے بعد سب افسردہ تھے اور شکست کے بعد اس رات کوئی کھلاڑی سو نہیں پایا یہ ان کا کوچ بھی اسے کنفرم کر رہا ہے کہ یہ ہمارے لئے برا دن تھا ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ان کی کرٹنگ ہسٹری کا یہ تاریخ ترین دن تھا اور عجیب سی ان کی جو ذہنی کیفیت تھی وہ یہاں سے شو ہوتی ہے تو یہاں سے آپ پولرائیزیشن کا اندازہ کر لیں یہ صرف ایک گیم ہے کھیل ہے اسے کھیلی سمجھیں کتنی میچورٹی آئی ہے آپ کے اپنے اختلافات اپنی جگہ سیاست اپنی جگہ بھارت اور پاکستان کرکٹ میچ میں جو ایک فضاء آئی ہے اور وہ جو میچور ہوئے ہیں اور سپورٹس مین سپیرٹ کی جو فضاء آئی ہے اس میں مزہ آتا ہے جو کرکٹ کے سپورٹس لور ہیں انہیں دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ دیکھو کھیل کھیل رہے ہیں یار کھیل کو کھیل سمجھیں یہ کون سی جنگ عظیم سیوم ہو رہی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغان پلئیرز کی اس حوالے سے جو تربیت ہے وہ اس وقت کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا